بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جیم گرانڈا فیری یوٹیوب چینل اور میں ہوں ڈاکٹر گلا مرتضی تمام دوستوں کو محبت و برہ السلام ناظرین آج چودری اتزاد احسن نے بہت کھل کر بیان دیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ جس بندے پر آپ دو دو سو جھوٹے مقدمے مرادے وہ کہاں سے انصاف لے گا اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ آئی جی پنجاب اور الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ کھلے عام سرے عام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی جو مخالفت کر رہے ہیں اور ان کی وہ بات دیانتی ہے تو بھئی انہوں نے آج بڑا دبانگ جو ہے وہ بیان دیا ہے تو آئیے انہیں کس بانی سنتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں کے خلاف آپ دو سو مقدمے بنا دیں وہ کہاں سے انصاف حاصل کرے گا کدھر روز اس کو چھ سات سات مقدموں میں حاضری لگانی پڑتی ہے آج بھی نوٹس دیا ہے الیکشن کمیشنر کل اس کے وارنٹ جاری کی ہیں نہ قابل زمانے ایک پارٹی لیڈر ہے ہمارے بھی پارٹی لیڈر ہیں کل آپ چیئرمن بلاول کے یا سدر زرزاری کے وارنٹ جاری کر رہے ہوں گے پھر آپ نواز شریف کے شہباز شریف کے وارنٹ جاری کر رہے ہوں گے یہ آپ کو کس نے اختیار دے دیا اگر آپ نے عساق ڈار کو طلب کیا ہوتا خاج آصف کو کیا ہوتا رانہ سناولہ کو کیا ہوتا پرائیم منسٹر شہباز شریف جنہوں نے کھل کے کہا کہ ہم ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم سپریم کورٹ کی بات ہی نہیں مانتے کہ چودہ میں ہی کوئی الیکشن ہو یہ اس الیکشن کمیشنر نے جا کے وہاں سپریم کورٹ کو کہا جی میں پہلے کہا کہ میں الیکشن کرا لوں گا تیس اپریل تھے پھر اشارہ ملا تو جا کے کہا میں نہیں کرا سکتا الیکشن اور یہ مانتے نہیں ہیں الیکشن کمیشنر اور آئی جی پنجاب یہ دو بندے ہیں جو اس جنوں سے جو ہم سب کے ذہنوں میں ہیں پاکستانیوں کے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے نگران کون ہوگا نگران کون نہیں ہوگا کیا فیر این فری الیکشن ہوں گے یہ سب الیکشن کمیشنر راجہ صاحب کی ذمہیں آتا ہے اور میں پہلے کہہ رہا ہوں میں ڈیفینڈ کروں گا اپنے آپ کو سیک می رائٹ ٹو ڈیفینڈ اور دوسری بات یہ ہے یہ جو آئی جی پنجاب ہے جیسے میں نے کہا اس کو یہ بتانا ہے کہ اٹھارہ دفاعی تنصیبات پہ اس کے جوریس ڈکشن میں سب سے زیادہ پنجاب میں ہوا وہ حملے ہوئے تو اس نے کیا 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 کیوں نہیں کچھ کیا جیسے میں وہاں پہ اعزام ہے جیسے تارک کے جیسے تارک نے یہ اعزام آئی کیا یہ چیز جیسے سے ملاقات کے بعد اور ہی بات آپ کا کیسٹر فکس ہو گیا اس کو کیا کیا یار یہ بڑی زیادتی ہے اور جیسے تارک کی در جانب سے بہت زیادتی ہے کیونکہ مش ریڈ کیا اور انہوں نے میرے مجھے جاں میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں آپ نے اگلے دن کیس رکھوا لیا آپ نے انفرنس کیا چیز جسٹر کو چیز جسٹر انفرنس ہونے والا نہیں ہے پہلی بات دوسری بات ہی ہے کہ یہ بالکل غلط ہے تارک صاحب کی بات کہ جی اگلے دن کیس لگ گیا ہم ملے ہیں لطیف خوصہ اور میں چیز جسٹر کو صرف یہ کہنے گئے ہیں کہ آپ ہم نے کہا ہم نے پیٹیشن میں لکھا کہ فل کورٹ بینج بنا لیں ہم نے کہا کہ ہماری طرح سے فل کورٹ آپ بینج بنا لیں اور کل لگا ہم نے کہا یہ ہماری استداد تھی انہوں نے کہا کل والا تو ہم دیکھوں گا میں کب لگ سکتا ہے آپ فارغ ہیں چائف کی پیالی پڑا کے آگئے اب اس پہ لگا رہے ہیں کہ جی یہ پیٹیشنر کیوں گیا یہ میرا ذاتی کیس نہیں تھا یہ میرا ذاتی کیس نہیں تھا کوئی میرا پلوٹ نہیں تھا قبضہ کیا جا رہا کوئی گورنمنٹ قبضہ کر رہی کوئی میرے مجھے سیٹیفکیٹ نہیں تھا ملنا جو انہوں نے میری ڈگری کا کینسل کر دیا یہ ایک پبلک انٹریس کا کیس تھا یہ مفاد احمہ کا کیس ہے کہ فوجی عدالتیں سیویلین کو ٹرائی نہیں کر سکتے اور یہ بڑی سمپل اور سیدھی اس میں منطق ہے کہ فوجی عدالتیں اگر فوجی عدالتیں لگ سکتی ہیں موجودہ ہیں ان کے تحت تو پھر اکیسویں اور تیئیسویں ترمیم کرنے کی کیا ضرورت تھی فوجی عدالتوں کے نفاذ کے بعد کیا ضرورت تھی اب یہ سمپل کیس ہے اور اس میں فیصلہ انشاءاللہ فوجی عدالتوں کے خلاف ہی آئے گا رہی یہ بات کہ تارک مسعود صاحب وہ کہتے ہیں اگلے دن اگلے دن لگیا اگلے دن نہیں لگا ہفتے کو سیٹرڈے کو ہم ملے ہیں صبح کبر از دوپیر اور یہ جمعے رات کو ہفتے اور جمعے رات میں کونٹ سے دن ہوا ایک دن ہوا جمعہ یعنی چھٹے دن یہ لگے ایک دن نکال تو سات میں سے چھٹے دن جا کے یہ کیس لگے ہیں اب چیف جسٹس نے اس میں اپنا مشورہ بھی کیا ہے لوگوں سے کیا ہوگا اپنے کلیک سے بینچ بنانے کا بھی سوچا ہوگا میں اس میں کوئی میرا تعلق نہیں ہے اور ایک پبلک انٹر سیٹی کے کہتے ہیں جی آپ فریق ہیں فریق پٹیشنر کسا چلا گیا پٹیشنر کو بھی جاتے ہیں چیف جسٹس کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے اگر آپ کیس اسی دن یا اگلے دن لگوانا چاہتے ہوں نہیں مانی بات چیف جسٹس نے ماری پر یہ تارک صاحب کہتے ہیں نیکس جل لگ گیا اب تارک صاحب نے میری اتنی رسوائی اس میں کیا میں کچھ نہیں ان کے بارے میں کہنا چاہتا تھا اور اس کو میں نے خاموش اگر عمران صاحب کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو آپ وکیل بنیں گے ان کے یار وقالت میں ان کی نہیں میں نے کی میرے میں اب سلو ڈاؤن وقالت کے آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے پر میں اس کا اس معاملے میں دیکھو ایک بندہ ہے دو سو کیس اس میں بنا دیئے ہیں اب وہ دو سو کیس لے کے کدھر کدھر پیش ہو سکتا ہے کوئی مطلب ہے کوئی زیادتی کی بھی انتہا ہوتی ہے اس میں واقعی دنیا میں کوئی اگزامپل نہیں ملتی اور یہ ہم اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں آج یہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ کل یہ دلگر پارٹی ہیڈز کے ساتھ بھی ہوگا اور پھر ہم کہیں گے کہ جی ہم ہمیں لوگ کہیں گے آپ نے خود بھی یہ ہی کیا تھا یہ خوش کبری ہے عمران خان کے لئے آنے والے دنوں میں دیکھو جو کیس تو یہ سمبر میں اگست کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں کیس اس کے خلاف کوئی نہیں بنتا توشہ خانہ ہے توشہ خانہ کے کیس پہ اگر عمران خان کو سزا ہو گئی تو آپ سمجھیں اگلی گیٹی گرتی نواز شریف کی ہے اور بدقسمتی سے میری پارٹی کا وہ سینئر لیڈر ہے گلانی یوسف رضا اس کی بھی گیٹی گی یہ اس کا امتحان یہ ہوگا توشہ خانہ کہ کیا وہ دیفنس کو صفائی کو پچھلا ریکارڈ شاکت عزیز کا ریکارڈ زفراللہ جمالی کا ریکارڈ یہ دوسرا جو شجاعت حسین بھی وزیر اعظم رہا اس کا ریکارڈ یہ پچھلے ریکارڈ بھی میاں نواز شریف کا ریکارڈ وزیر اعظم جو رہے ہیں ان کے ریکارڈ وہ دکھاتے ہیں پیش کرتے ہیں عدالت طلب کرتی ہے جیفنس کو دکھائے جاتے ہیں اگر یہ ریکارڈ نہیں دکھائے جاتے ہیں جس طرح اگر آئی جی کو شاملے تفتیش نہیں کیا جاتا آئی جی پنجاب کو اس وقت تک یہ نو مئی کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا یقینی فیصلہ یقینی فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا اس وقت دوسرا اسی طرح توشہ خانہ میں اگر آپ یہ پریکٹس کہ کیا پریکٹس تھی کیا پریکٹس تھی شاکت عزیز کے دوانے میں کیا پریکٹس تھی زفراللہ جمالی کے دوانے یہ نہیں دکھاتے تو پھر آپ یہ کیس نہیں بنا سکتے نہ جیت سکتے پروسیکیوشن ناکام ہوتی ہے اور عدالت کی جانبداری واضح اور ظاہر ہو جائے اب ہاں وہ ایک اور جو کیس بنایا ہے سائیفر میں بتا رہا ہوں کہ کیس تو اس کے خلاف نہیں بنتا سائیفر سائیفر میں آپ یہ دیکھیں کہ سائیفر کو ڈی کلاسیفائی کون کر سکتے سائیفر ہے سائیفر پہ کوئی تنازہ نہیں ہے کوئی جگڑا نہیں ہے کہ سائیفر ہے یا نہیں ہے وہ سائیفر جو آیا ہے وہ سائیفر ہے ایک پیغام جو کہ امبیسٹر نے پاکستان کے امبیسٹر جو بڑا سینئر افسر ہے سویل سرویس فورن سرویس کا اس نے پیغام دیا ہے وزیر اعظم کو بھی اور آرمی چیف کو بھی گیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی گیا ہے فورن سیکرٹی کو بھی گیا ہے فورن منسٹر کو بھی گیا ہے اور اس نے سائیفر یہ کہا ہے کہ مجھے یہ بات کہی ہے جیویڈ بلو وہ جو امریکن سفارتکار اس نے سینئر امریکن اس نے یہ کہا ہے مجھے کہ اگر تو امران خان کو اٹھا دیتے ہو تو ہم آپ کے ساتھ اچھے ہیں نہیں تو آپ کے ساتھ ہم بہت بری کریں اب یہ اس نے کہا ہے اور یہ درج ہے اس سائیفر میں اور یہ سائیفر میں چونکہ درج ہے اس لیے جو کمیٹی ہے سیکیورٹی پہ سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں آرمی چیف بھی بیٹھے رہے ہیں اس میں پرائیم نسٹر بھی بیٹھا انہوں نے یہ فیصہ کیا ہے کہ فورن آفیس امریکہ کو اس پہ اتجاج کرے دیمارچ کرے اتجاج کرے اور انہوں نے تصدیق کیا اس کو ایکسپٹ کیا کہ یہ سائیفر درست ہے یہ انہوں نے کہا پھر یہی نہیں اگلی میٹنگ جو سیکیورٹی کمیٹی کی ہوتی ہے اس کی صدارت شہباز شریف کر رہے ہیں اور اس میں بھی وہ پچھلی میٹنگ کے منٹس کو انڈورس کرتے ہیں شہباز شریف کی سربراہی میں اب یہ تو جھگڑا نہیں ہے سائیفر ہے کہ نہیں ہے کہ اس کو ڈی کلاسیفائی اگر کیا تو کس نے کون اختیار رکھتا ہے اس کو ڈی کلاسیفائی وہ رکھتا ہے وزیر اعظم وزیر اعظم اور اگر وزیر اعظم یہ ڈی کلاسیفائی کرتا ہے تو اس میں کیس کیا بنے گا یہ ہم ورنہ اپنے وزرائے اعظم اور سیویلین جو ان عوضوں پہ بیٹھے ہوں گے ان پہ ہم یہ کر رہے ہیں ان سے دیاتی کر رہے ہیں کیونکہ ان کی باری بھی آئے گی ان کی باری آ جائے گی جو پچھلے کیے وہ بھی سارے الیگل ہو جائیں گے اور خاجہ عاصف نے کوئی میں تعریف کرنے والا تھا کل میں ایک بات پہ بڑا خوچ تھا مطمئن تھا خاجہ عاصف سے اور مطمئن اس بار میں تھا کہ خاجہ عاصف نے عساق دار کی بطور نگران وزیر اعظم کی تقرری سے اختلاف کیا میں نے کہا یہ شعر ہے کیوں کہ اس نے خود اپنے کیس میں خاجہ عاصف نے پیٹیشن داخل کی تھی سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اس نے کہا تھا کہ یہ نگرانوں کے پاس اختیار نہیں ہو سکتے کہ وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کریں یا وہ اربحہ کا پراجیکٹ شروع کر دیں وہ شروع ہو جائے تو اگلی حکومت ان کو ڈسکارٹ بھی نہ کر سکے یہ خاجہ عاصف نے کہا میں نے کہا اچھا بھی بات ہے پر جو اس کے بعد اس نے شام میں اپنی زبان بھی اس نے گندی کی خراب کی اور جو اس نے عورتوں خواتین اور اسیمبلی میں بیٹھی خواتین کے بارے میں جو ناروا باتیں کی اور میرا خیال تھا میں اس کی تعریف کروں گا پر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خاجہ عاصف نے بڑی بدزبانی کی ہے اور سپیکر کو اس کا نوٹس لینا چاہیتا ہے صرف حضف نہیں کرنا چاہیتا ہے وہ حضف کی آئے سپیکر نے جو الفاظ وہ سارے میڈیا پر چل رہے ہیں تو حضف کرنے کا بڑی بدزبانی کی ہے